سٹوڈنٹس تھرمل ایکیلی بریم ڈسکس کریں گے تھرمل ورڈ جو ہے تھرم سے جو ہے وہ ڈرائیوڈ ہے جس کا مطلب ہے ہیٹ یعنی کہ تھرمل جو ہے یہ ہیٹ ریلیٹڈ کو ڈیفائن کرتا ہے ہیٹ اور ایکیلی بریم سے مراد یہ ہے اگر اردو میں ہم کہیں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک جیسا ہونا برابر ہونا یعنی یا پھر جو ہے وہ سطح کا ہموار ہو جانا اگر سطح کے لحاظ سے بات کریں اب تھرمل ایکیلی بریم سے کیا امراد ہے تو ہیٹ یا ٹمپریچر کو ریپیزنٹ کرتا ہے تھرمل کا ورڈ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم ٹمپریچر کے پوائنٹ آویو سے بات کریں ٹمپریچر تو اگر دو ابجیکٹس ہیں ہمارے پاس دو باڈیز ہیں جن میں سے ایک کا ٹمپریچر دونوں کا ٹمپریچر اگر ایک جتنا ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ تھرمل ایکیلی بریم پہ ہیں اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ہاٹ آئرن ہے ٹھیک ہے یہاں پہ ہم ہاٹ آئرن ریپیزنٹ کرتے ہیں کہ بہت بہت گرم جو ہے وہ آئرن کا ایک پیس ہے ہمارے پاس اور اس کو ہم ڈال دیتے ہیں پانی میں جو کہ بہت تھنڈا ہے ٹھیک ہے ہمارے پاس پانی کا ایک برتن ہے اور جس میں تھنڈا پانی ہے تو یہاں پہ یہ ہم ریپیزنٹ کر دیتے ہیں اب ہم جانتے ہیں کہ آستہ آستہ یہ ہارٹ آئرن جو پیسٹ جو ہے یہ آستہ آستہ اپنا ٹمپریچر لوز کرتا جائے گا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ہارٹ آئرن ہے ہارٹ آئرن اور کولڈ وارٹر ہے جس میں ہم نے ڈالا ہوا ہے کولڈ وارٹر تو اس طرح سے ہم کہہ سکتے ہیں اگر وارٹر کا ٹمپریچر ہم جو ہے وہ ریپیزنٹ کریں تی 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 ٹو سے وارٹر کا ٹمپریچر ریپیزنٹ کریں اور ٹی ون سے آئرن کا ٹمپریچر ریپیزنٹ کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ٹی ون is much greater than ٹی ٹو یعنی کہ ٹی ون جہاں بہت زیادہ ہے ٹی ٹو سے تو اب ہوگا کیا کہ جیسے ہی ہم اس کو پانی میں ڈالتے ہیں تو یہ اپنی ہیٹ جہاں وہ لوز کرنا شروع کر دے گا اور کیوں لوز کرے گا ٹمپریچر کے ڈفرنس کی وجہ سے ہم جانتے ہیں کہ ہیٹ فلو کرتی ہے ایک باڈی سے دوسری باڈی میں ٹمپریچر کے ڈفرنس کی وجہ سے اس کو ہم اس طرح سے سمجھ سکتے ہیں کہ اگر جیسے کہ ہم گریوٹیشنل پٹینشل نرجی کی بات کرتے ہیں تو وہاں پہ پٹینشل انرجی کا ڈفرنس ہوتا ہے یعنی کہ اگر ہم گراؤنڈ کی بات کریں یہ ہمارے پاس گراؤنڈ لیول ہے اور پھر ایک جو ہے وہ یہ والا لیول ہے تو گراؤنڈ لیول کی پٹینشل نرجی جو ہے وہ کم ہوگی ایس کمپیر ٹو دس لیول ٹھیک ہے اس لیول سے اب اگر کچھ چیزیں جو ہیں وہ میں یہ اوپر والے لیول پہ رکھوں یہاں پہ رکھوں یعنی کہ کچھ ابجیکٹس جو ہیں میں نے یہاں پہ رکھ دیئے ٹھیک ہے یہاں پہ تو یہ ابجیکٹس جو ہیں یہ پٹینشل نرجی کے فرق کی وجہ سے یہاں پہ سپوز کے ریت وغیرہ سینڈ وغیرہ ریت وغیرہ کوئی اور چیزیں ہیں تو وہ نیچے کی طرف موو کرنا شروع ہو جائیں گی ٹھیک ہے تو یہ ساری ساری چیزیں جو ہیں جو نیچے کی طرف موو کر رہی ہیں پٹینشل نرجی کے ڈیفرنس کی وجہ سے موو کر رہی ہیں تو یہاں پہ جو ہیٹ فلو کرتی ہے یا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ ہائٹ کے ڈیفرنس کی وجہ سے فلو کر رہی ہیں پوٹینشل انرجی میں ڈیفرنس جو ہے وہ ہائٹ میں ڈیفرنس کی وجہ سے جنریٹ ہو رہا ہے تو اب یہاں پہ جو ہیٹ کا فلو ہے جو کہ ہیٹ جو کہ ایک انرجی کی ایک فارم ہے تو اس کا فلو جو ہوتا ہے ایک ہارٹ باڈی سے کولڈ باڈی کی طرف تمپریچر کے ڈیفرنس کی وجہ سے ہوتا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ آئرن کا تمپریچر مختلف ہے کولڈ وارٹر کے تمپریچر سے تو اس طرح تیمپریچر کا ڈیفرنس کی وجہ سے یہاں پہ پھر ہیٹ جو ہے وہ فلو ہوگی آئرن سے ہارٹ آئرن سے وارٹر کی طرف اب اسے کیا ہوگا تیمپریچر آستہ آستہ جو ہے وہ کم ہوتا جائے گا یعنی کہ پہلے بہت زیادہ تھا سپوز کہ یہ لیول ہم ریپیزنٹ کرتے ہیں پہلے یہ تی ون تھا اور یہ تی ٹو تھا ٹھیک ہے پھر مطلب پہلے بہت زیادہ تھا پھر آستہ آستہ جو ہے یہ اس طرح سے لیول میں آتا جائے گا تو ایک ٹائم ایسا آئے گا کہ ٹی ون اور ٹی ٹو جو ہے وہ ایک دوسرے کے برابر آ جائیں گے ایک ہی لیول پہ ایک ہی ویلیو پہ آ جائیں گے جب یہ برابر آ جائیں گے ٹی ون از ایکول ٹو ٹی ٹو تو ہیٹ کا فلو جو ہے یہاں پہ ہم لکھ دیتے ہیں کہ اب اس کیس میں ہیٹ فلو کر رہی تھی ہیٹ فلو یا ہیٹ ایکسچینج ہم کہہ سکتے ہیں لیکن اس کیس میں جب ٹمپریچر برابر آ جائے گا تو نو ہیٹ ایکسچینج نو ہیٹ فلو یا نو ہیٹ ایکسچینج ایکسچینج تو اب کیا ہوگا دونوں کا ٹمپریچر برابر آ گیا ہے تو ہم کہیں گے تب ہم کہیں گے کہ دونوں باڈیز یعنی کہ ہاٹ آئرن جو تھا وہ اور واتر اب یہ تھرمل ایکیلیبیرم میں ہیں ٹھیک ہے اس کنڈیشن میں ہم کہیں گے اس کنڈیشن میں ہم کہیں گے کہ تھرمل ایکیلیبیرم ہے یہاں پہ ہم لکھ لیتے ہیں یہ کنڈیشن ہم رپیزنٹ کرتی ہے تھرمل ایکیلیبیرم ایکیلیبیرم ٹھیک ہے جی یہ ہے تھرمل ایکیلیبیرم جب دو باڈیز یا دو یا دو سے زیادہ باڈیز ایک ہی ٹمپریچر پہ ہوں اور ان میں کوئی ہیٹ ایکسچینج نہ ہو یا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہیٹ ایکسچینج زیرو ہو تو پھر وہ باڈیز تھرمل ایکیلیبیرم میں ہوں گی جب دو یا دو سے زیادہ ابجیکٹ ایک ہی ٹمپریچر پہ ہوں اور ان کے درمیان میں نیٹ ہیٹ ایکسچینج جو ہے وہ زیرو ہو تو وہ ابجیکٹ آپس میں تھرمل ایکیلیبیرم پر ہوں گے تو یہ ہے سٹورنٹس تھرمل ایکیلیبیرم موسیقی موسیقی